فائیور پہ بہت سارے لوگ آرڈر ڈیلیور کر دیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آپ اللہ گرہ بائر جو ہے وہ دوبارہ لائیو ہی نہ آئے آن لائن نہ آئے اور میرا آرڈر آٹومیٹکلی اپروو ہو جائے اور اس کے بعد دیکھی جائے گی کیونکہ میرے پاس میرے پیسے آ جائیں گے یہ ایک اتنی بری سٹرائٹیجی ہے اور اس سٹرائٹیجی سے بچنے کا چھوٹا سا ہسان سا طریقہ یہ پہلی بات تو آپ کو ویلنگنس چاہیے کہ آپ کلائنٹ کو دوبارہ میسج کر کے اسے کہہ سکیں کہ میں آپ کے لئے ریویجنز کے لئے ریڈی ہوں اور اس سے بھی پہلے آپ کو پروجیکٹ بہت اچھے سے کام کر کے ڈیلیور کرنا پڑے گا تاکہ آپ اس انتظار میں نہ آ رہے کہ یہ آٹو اپروو ہو کے میرے پاس پیسے آ جائیں اور کلائنٹ کو دیکھنے کا موقع نہ ملے یہ کلائنٹ کے ساتھ زیادی ہے کہ وہ آپ نے آرڈر ڈلیور کیا اور وہ اس کو دیکھے بغیر یہ آٹو اپروو ہو جائے تو پھر آبیسلی جب کلائنٹ بعد میں آئے گا اور تین دنوں کے بعد آرڈر آٹو اپروو ہو چکا ہوگا تو کلائنٹ اس پر نیگٹیف فیڈبیک بھی دے سکتا ہے آپ کو اور انویسٹ کے سنیریو تو وہ اس کے اوپر کینسلیشن بھی ریکویسٹ کر سکتا ہے اور فائیور کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو اپرووو نہیں کیا یا کیوں اپروو ہو گیا میرے پیسے واپس کرو تو اس سے بچنے کے لیے آپ صرف چھوٹی سی سٹریٹی جی ہے کہ جب بھی آپ کلائنٹ کو کوئی بھی آرڈر ڈلیور کرتے ہیں آپ اس آرڈر ڈلیور کرنے کے بعد تین میسیجز اس کو بھیج سکتے ہیں بان بائی وان کٹھے نہیں بھیجنے لیکن جب آپ نے آرڈر ڈلیور کیا ایک تو میں نے ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ڈلیوری میں کس طرح کا آپ نے میسیج لکھنا ہے تو وہ ضرور دیکھیں کہ ڈلیوری میں ایک ایسا میسیج لکھنا ہے جیسے آپ نے ویسا میسیج لکھ کے آرڈر بھی دیلیور کر دیا اور کلائنٹ نے چوبیس گھنٹوں کے اندر وہ آرڈر نہیں دیکھا اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں پہ ویکنڈ ہے اور کلائنٹ نے آپ کا ویسی دیلیوری نہیں دیکھی لیکن ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ کا last scene آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے آرڈر ڈلیوری کے بعد اس نے آپ کا آرڈر دیکھ تو لیا لیکن نہ ہی اس نے اس کے اوپر cancellation request نہ ہی اس نے کوئی revision request بھیجی ہے نہ ہی اس نے آپ کو review دیا نہ ہی اس نے approve کیا تو اس سینیریو میں چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ اس کو پہلا میسیج بھیج سکتے ہیں اور وہ میسیج کس طرح کا میں بھیجتا ہوں اس کا ایک sample میسیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین کے اوپر اس میسیج میں جنرل ہی میں client کو کہتا ہوں hey اس client کا جو بھی نام اور آگے لکھتا ہوں I hope you are doing well I noticed that you haven't had a chance to review the project I delivered your satisfaction is my priority and I'd love to hear your feedback please take a moment to check the delivery and if any changes are needed I'm here to assist your input is valuable to me best regards آگے اپنا نام اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ client نے اگر لیٹسے میری delivery اگنور کر دی تھی تو یہ میسیج اس کو تھوڑا سا پش کرتا کہ یا تو میں اس order کو approve کروں اس کو review دوں یا پھر اس سے revision مانگ لوں اس کو ایسے ہوا میں نہ لٹکائی رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ client یہ والا message دیکھ کے بھی آپ کا scene کر کے چھوڑ دے اب آپ کے پاس 72 hours ہیں before the order gets auto approved generally مسئلہ مسائل تب create ہوتے ہیں جب order auto approved ہو جاتا ہے تو پھر client بہت زیادہ دفعہ اگر کوئی fraud client بھی ہے fake client بھی ہے تو وہ بھی یہ کرتا ہے کہ وہ جانبوجھ کے نہیں آپ کو message کرتا 72 hours کے بعد order auto approved ہو جاتا ہے back کی request آتی ہے پھر آپ کے پاس کوئی proof ہوتا نہیں آپ نے صرف project کی files deliver کی ہوتی ہیں اور آپ نے کوئی communication کرنے کی کوشش نہیں کی ہوتی اگر آپ نے یہ والے جو میں messages بتا رہا ہوں یہ آپ نے بھیجے ہوں گے اور let's say client scam تھا اور اس نے جانبوجھ کہ آپ کا order auto proof ہونے دیا اور 72 hours کے بعد اس نے cancellation کی request کی Fiverr customer support کو involve کر کے تو پھر آپ اپنے proofs آپ کے پاس ready ہوں گے آپ اپنا case خود customer support کے پاس لے کے جائیں گے کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو 24 گھنٹوں کے بعد بھی message کیا تھا 48 hours کے بعد بھی message کیا تھا 72 hours کے بعد بھی message کیا تھا اور اس نے جانبوجھ کہ میرے messages دیکھے بھی ہیں اس کا last scene بھی نظر آ رہا تھا یا پھر اگر اس نے نہیں بھی دیکھے لیکن میری responsibility تو اس کو message کر کے اپنی willingness show کروانا تھا اور even order کے بعد بھی میں نے اس کو message کر کے اپنی willingness show کروائی کہ اگر کوئی changes چاہیئے تو بتا دو لیکن اس نے میرے سے بات نہیں کی تو اب یہ میرے سے charge back مانگ رہا ہے بھارال 48 hours کے بعد آپ اسے ایک دبارہ reminder بھیجیں گے اور اس کے اندر آپ دبارہ سے لکھیں گے اس client کا نام obviously پھر آپ آگے لکھیں گے I hope everything is going smoothly آپ اپنی مرضی سے obviously اس message کو change بھی کر سکتے ہیں لیکن میں جو message بتا رہا ہوں یہ generally اس طرح کے messages میں بھیجتا ہوں اور یہ میرا طریقہ language اس طرح کے میں use کرتا ہوں میں آگے اس سے کہتا ہوں I wanted to remind you to check the project I delivered if you have any feedback or need revisions please do not hesitate to let me know I am here to ensure the final result meets your expectation looking forward to your response ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے کہ client یہ والا message دیکھ لے اچھی بات ہے یا تو وہ مجھ سے revisions مانگ لے میں اس project کو update کروں وہ آہستہ آہستہ approval کی طرف جاتا رہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ message یہ والا دیکھ کے بھی ignore کر دے یا پھر تھرڈ سنیری ہوئی ہے کہ وہ یہ message دیکھ کے approve کر دے اور review دے دے in any case after 70 hours جب گزر گے آپ کو پتا ہے اب یہ ایک دو گھنٹے رہ گئے ہیں یا پھر آپ نے سونا ہے تو لیٹ سے چھ گھنٹے رہ گئے ہیں تو آپ last day پہ third day جس دن وہ auto approve ہونا ہے اس دن اس کو ایک last message بھیجیں اور اس کے اندر اس کو دبارہ سے یاد کریں اسے کہیں hey اس client کا نام جو بھی I hope you are doing well this is another reminder to review the project I delivered on Fiverr because it will be auto approved by Fiverr in the next x hours یہاں پہ آپ exact hours لکھتے ہیں 6 گھنٹوں میں approve ہو جانا ہے یا 2 گھنٹوں میں approve ہو جانا ہے یا 4 گھنٹوں میں approve ہو جانا ہے تو وہ آپ یہاں پہ mention کر دیں گے پھر آپ آگے لکھیں گے due to no activity from your side کیونکہ اس نے کوئی activity نہیں کیا آپ تو اسے message کر رہے ہیں if you require any changes or have questions please do not hesitate to reach out or if everything is fine you can go ahead approve and review approve and review safe words ہیں اس کے اندر آپ نے نہیں کہا اچھا review دو اگر اس کا obviously experience اچھا ہے آپ نے پہلے mention کر دیا ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر approve کر کے review دے دو یہ review مانگنے کا بھی اچھا طریقہ ہے پھر آگے آپ نے اسے کہا in case you see this message after the auto approval by Fiverr اب یہ بہت important point ہے جو آپ نے اندر mention کرنا ہے کہ اگر تم یہ message تب دیکھ رہے ہو جب یہ order automatically approved ہو چکا ہے Fiverr کی طرف سے you can still feel free to reach out to me via inbox and let me know if you have any further requests or changes کچھ لوگ آپ کے order کا page save کر لیتے ہیں اور future میں اسی کو دیکھتے ہیں آپ نے چھائے inbox میں message بھی کیا ہوا ہے کہ review انس چاہیے تو بتا دو auto proof ہو گیا وہ message دیکھتے نہیں اور وہ order کا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میرا order auto proof ہو گیا تو اس سے panic ہو جاتے ہیں اور customer support سے بات کر کے کہتے ہیں یہ تو میں یا میرے پیسے واپس کراؤ یا مجھے changes کرا کے دو تو اس scenario سے بچنے کے لیے آپ اس delivery والے message کے تین دن بعد جس دن وہ auto proof ہونا ہے اس کے اندر بھی آپ mention کر دیتے ہیں کہ اگر تم یہ message بعد میں دیکھو تو پھر بھی تم مجھے inbox کے through reach out کر سکتے ہو and let me know if you have any further requests or changes thank you for your time and consideration نیچے آپ اپنا نام لکھتے ہیں اب یہ تین messages آپ کو ہر طرح کے مسئلے مسائل سے بچا لیتے ہیں اگر تو buyer scam تھا تو بھی آپ کے پاس ایک track record بن گیا اور اس record کی basis کی اوپر آپ بعد میں اپنا case defend کر سکتے ہیں جب آپ customer support سے بات کریں گے customer support سے کیسے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ ویڈیو کے بعد میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں بارال اگر وہ client اچھا تھا تو وہ آپ کو obviously review دے دے گا یہ والی میری basic سی strategy ہے جس کی وجہ سے بہت سارے clients مجھے review دے کے جاتے ہیں کیونکہ میں delivery کے بعد یہ نہیں wait کرتا کہ اب تین دن جو ہے وہ گزر جائیں اور کسی طرح سے auto proof ہو جائے کیونکہ یہ bad strategy ہے اس سے اگر client بعد میں دیکھے گا تو negative review آنے کے chances بڑھ جاتے ہیں اور negative review آپ کی profile پر رہتا ہے اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ جب وہ order چل رہا ہے اس کے ساتھ بات چیز رکھیں اب لوگوں کو لگتا ہے کہ reviewien کے اندر order پڑھا رہے گا تو کوئی نقصان ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوتا reviewien کا آپ reviewien کے through جتنا مرضی time لے سکتے ہیں اس پہ ایک separate video بھی بناوں گا لیکن بہرحال make sure کہ آپ اسے message کر کے اسے reach out کریں اور ایک communication channel open کریں تاکہ وہ آپ سے بات چیت کریں آپ کو بتائے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور پھر آپ کی باتوں میں سے reviewienز نکلیں آپ اس کو update کر کے اس کو satisfy کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ mutmin ہو وہ آپ کو اچھا feedback دے اور آپ کی profile چلے تو آپ نے emotional یا اس طرح کا stupid decision نہیں کرنا کہ چلو auto-proof ہو جان چھوٹیں ہمیشہ اچھا کام کریں تاکہ client اچھا feedback دے تاکہ آپ کے پاس اور projects ہیں Fiverr چلتا ہی اس process پہ ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے اچھے reviews لگیں گے client آپ کو private میں اچھا feedback دے گا order page پہ communication ہوگی تو Fiverr کو لگے گا yes یہ بندہ کام کر رہا ہے تو پھر وہ آپ کی ranking کو improve کرے گا یہ ایک ایسا طریقہ جو آپ کی ranking میں بھی obviously help کرے گا ویڈیو اچھی لگی تو channel کو subscribe کریں اور comment section میں بتائیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس کے بارے میں اس طرح کی بہت ساری videos on the way I'll see you guys in the next one Thank you